تو آج ہم آپ کو نا سی ار او کے بارے بتانے جا رہے ہیں تو پہلے سٹوڈنس آپ بتائیے کہ آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں سی ار او کے بارے میں بتائیے سی ار او کیوں گیا سی ار او کیوں گیا سی ار او کا مطلب ہوتا ہے کتھوڈ ری اور سلوس کو جب کتھوڈ کو ہیٹ کیا جاتا ہے وہاں سے الیکٹرون امیٹ ہوتے ہیں جو الیکٹرون امیٹ ہوں گے اس کو ایک نا ہم اس کی ایک فائن بیم بنا لیں گے ایک لائن تو الیکٹرون کی بیم کو بولتے ہیں کیتھوڈ ری تو تب ہی اس کا نام پڑا کیونکہ اس میں کیتھوڈ بیم یوز ہوگی تو اس کا نام پڑا کیتھوڈ ری ہو سلوس کو آگے بتائیے کچھ اور ان دونوں میں ڈیفرنس ہے کہ جو میرے رائٹ میں ہے ہے نا وہ ہے سنگل بیم اسیلوسکوپ جو میرے لیفٹ میں ہے یہ والا یہ کیا ہے ڈیول بیم اسیلوسکوپ ڈیول بیم کا مطلب کیا ہے کی ایٹ اٹائیم آپ دو ویفورم کو اس کی سکرین پہ دیکھ سکتے ہو یہ دیکھنا چاہو تو اور اس کی سکرین پہ ایٹ اٹائیم اٹائیم سنگل ویفورم کو دیکھ پاؤ گی پہلی بات اس دھیان رکھنے کی کہ یہاں پہ بڑھا کافی ساری نوپس دی ہوئی ہیں جیسے یہاں ایک سوائی یہ اتنی ساری نوپس ہیں ایک نوپ نہیں ہے آپ کو یہ سب سے پہلے دھیان دینا ہے کہ کوئی بھی نوپ نہ پریس ہوئی ہوئی نہ ہو جیسے یہ پریس کی ہے ہمیں نے نا جیسے یہ پریس اس کو ریلیس کرتو ایسے اکی جیسے سب سے یہ پریس ہوئی ہوئی ہے تو اس کو ریلیس کرتو کوئی بھی پریس ہوئی ہوئی نہیں ہونی چاہیے تو ہم نے یہ فائن کر لیا نہیں ہے اکی گوڈ آتے سکرین پہ سکرین پہ آپ کو ایک ریجونٹر لائن یہ دکھائی دے رہے ہیں اور یہاں پہ دو کنٹرول ہیں ایک انٹینسٹی ایک فوکس انٹینسٹی ایک فوکس انٹینسٹی کا مطلب کیا ہے میں اس کو چینل کرتا ہوں انٹینسٹی کو آپ دیکھتیوں کی لائٹ کی جو روشنی ہے نا یہ روشنی یادی میں اس کو کم کروں گا روشنی کم ہو جائے گی اب ختم ہو رہی ہے بلکل ختم ہو گئی اب روشنی باڑھ رہی ہے this is you know انٹینسٹی اور فاکسنگ کا مطلب ہوتا ہے اس کو شاہد پر بنانا جیسے میں اس کو بلکل فائن بیم میں رجنٹل بیم یہ بلکل فائن ہونی چاہیے تو میں اس سے کنٹرول کروں گا کس سے فاکسنگ سے فاکسنگ سے یہ بلکل ایک فائن بیم مطلب فائن بیم میں لے سکتا ہوں فاکسنگ کو اڈجسٹ کر کے انٹینسٹی میں لائٹ فاکسنگ میں شاپنس یہ دو کنٹرول ہے خ Michael Окی فائنگ پھانکسنگ جنٹر لیکن اوکی کیا ہے ہم ابھی بتاتے ہیں آپ کو cole ع اورد شکہ بہنگ پھانکسنگ جنٹر لیکن ایسس stretch ہی یہ ہے two سے six seven ch entities یہ مرح کی Как آپ going جنٹر ات بلکہ ہمیں کہ چاہیے ویپ فارم ویپ فارم کہاں سے جنریٹ ہوگی کہاں سے ملے گی جو ہم پسلوسکوپ سے دیکھنا چاہیں گے وہ ملے گی کہاں سے وہ سیرو سے نہیں ملے گی سیرو تو ایک میزرنگ ڈیوائس ہے یہ تو میزرنٹ کرے گا نا سیرو تو ہمیں ویپ فارم کہاں سے ملتی ہے فنکشن جنریٹر سے دیکھو یہ نوپ پہ آپ دیکھ رہے ہو کہ تین ترہ کی ویپ دکھائی دے رہی ہیں ایسے پکڑنے سے یہ تین ترہ کی ویپ سکھائی دے رہی ہیں یہ سائنو سوائٹل یہ سکیر ویپ ہے یہ کونسی ہے ٹرانگل ویپ یہ دیکھو نوپ آپ نے یہاں رکھی ہے تو آپ کو سائن ویپ ملے گی نوپ کو ایدھر کر دو تو یہ ٹرانگل ویپ ملے گی ایسے کر دو تو کونسی ملے گی کونسی ملے گی سکیر ویپ تو یہاں پہ اب جو بھی ملتی ہے اس کی فرکوانسی بھی ہوگی نا کچھ تو فرکوانسی کو کہاں سے چینج کریں گے یہ تو نوپ یہ والی ہے آپ کو گئے اس کا مطلب کیا ہے یہاں لکھا ہوا ہے 1K یہاں لکھا ہے 10K یہاں پہ 100K تو what we mean by this تھوڑا ایسے بات جیسے یہ لکھا ہوا یہاں پہ ہم اس کو یہاں رکھ لکھیں جیسے یہ تو یہ ہے ملٹیپلیڈ بائی 10 اس کا مطلب کیا ہوگا اس کا مطلب ہوگا ہے جیسے یہ ڈائل ہے نا تو آپ اس ڈائل کو میں نے رکھا ہے 7 پہ اب دیکھو یہاں پہ یہ یہ یہاں پہ یہاں پہ ریڈنگ کیا ہے 7 اب 7 کو ملٹیپلیڈ آپ کیسے کروگی 10 سے that mean جو فریکوانسی آپ کو ملے گی وہ ملے گی 70 ہرس تو یہاں پہ میں اس کو کہا دیتا ہوں 8 پہ ہے نا 8 ملٹیپلیڈ بائی 10 تو کتنی فریکوانسی ہوگی 80 ہرس ایسا یہاں پہ میں اس کو کہا دیتا ہوں 100 پہ تو یہ ڈائل کہا پہ 8 پہ ہے 8 into 100 ملکہ آپ کی فریکوانسی ہو جائے گی 800 ہرس true اور یدھی میں اس کو کہا دیتا ہوں یہاں پہ now it is at 1K ٹھیک ہے اور یہ کہاں پہ 8 پہ تو فریکوانسی کتنی ہو جائے گی 8K 8000 ہرس اکی اور یدھی میں اس کو کہا دیتا ہوں یہاں پہ 10K پہ تو فریکوانسی کتنی اب ہو جائے گی 80K 8 10 to 10K that mean 80K 80K مطلب maximum آپ فریکوانسی کو ویری کر سکتے ڈائل چینج کریں گا اسے جیسے یہ یہ ہے 10K پہ پہ پہلے میں نے 8 پہ رکھا تو کتنی فریکوانسی ہوگی 80K میں اس کو لے کھایا 7 پہ کتنی ہوگی 70K تو یہ 6 پہ میں لے کھا کتنی ہوگی 60K تو آپ کو یہ سمجھ آگی کہ فریکوانسی کو بدلنے کے لیے یہ ہے اور یہ ڈائل جو ایک رینج یہاں سیلیکٹ کروگے اس رینج کے ویدن ڈائل چینج کرے گا فریکوانسی کو یہ سیلیکٹر اس سیلیکٹر سے آپ اپر لیمٹ پہ جاؤ گی تو ڈائل اس کو آگے چینج کرے گا ٹھیک ہے تو اس کا فنکشن ہو گیا اس کا فنکشن ہو گیا اس کا فنکشن ہمیں سمجھ میں آگیا ایک یہاں پہ amplitude دیا ہو ہے اب amplitude کیا ہوتے کی جو وے بنی ہے اس کا amplitude کیا ہے amplitude الگ چیز ہے فریکنسی الگ چیز ہے امplitude کا آگی یہاں پہ 20V ہے 2V تک بھی amplitude جو لے سکتے ہو 20 وولٹ تک بھی لے سکتے ہو تو 2 وولٹ کا آپ لے رہے ہو تو اس کو چینج کیسے کرو گے 2 وولٹ کو اس سے اس سے 0 سے آپ اس کو میں منیمم کا دیتا ہوں 0 ہو گیا اب اس کو میں آگے جاؤں گا 0 سے بڑھ رہا ہے اور میکسیمم 2 وولٹ تک جائے جیدی میں اس کو چینج کر دیتا ہوں 20 پکا پڑھ رہا ہے ان میں 20 دکھا دن دا ہوں جیدی میں 20 بھی کھا دیا تو پھر میں منیمم 0 سے total 20 وولٹ تک جا سکتا ہوں یہاں پہ تو آپ میرے کے لئے کہ سارے فنکشن سمجھ آ گئے ہیں فنکشن جنریٹر کی ڈائل کا فنکشن سمجھ آ گیا یہ within range change کرے گا range frequency کی یہاں سے بدل ہوگی کونسی ویو لے نہیں ہے یہ ایمٹی چوٹ کتنا لینا ہے یہ ہے 2 وولٹ تک لینا ہے کہ 20 تک لینا ہے اور جو آؤٹکٹ لینی ہے اب اس فنکشن جنریٹر نے کیا بنا دی ویو بنا دی اب ویو کو باہر کیسے لوگیں یہاں سے دو کنیکشن سلو گئی ٹھیک ہے دو وائر لوگیں وہاں سے وہ سگنل آپ کا فنکشن جنریٹر سے باہر نکل آئے گا باہر نکل کے ہوا میں نہیں جائے گا یہ باہر نکل کے یہاں آ گیا ان دونوں میں یہ دونوں کہاں لگانی پھر سی آر اوپے کیا آپ نے کیا کٹنا ہے کہ اس کا اس سگنل کو سی آر اوپے دیکھنا ہے بس یہاں سے سگنل مل رہا ہے نا یہ والا اس کو ہم سی آر اوپے دیکھو یاد رکھنا پھر میں ایک بار آپ کو باہر بار بول رہا ہوں سی آر ایک میزنگ ڈوائس ہے یہ خود سگنل نہیں بناتا ہے صرف اس کو میر کرتا ہے سگنل بناتا کون ہے یہ فنکشن جنریٹر اب ہم کیا کرنے جا رہے ہیں اس سگنل کو سی آر کو دینے جا رہے ہیں دو جیسے دیکھو یہ یہاں پہ اس نے انپوٹ دی ہے کہاں پہ دی ہے یہاں پہ اس کو جب بھی لگانا ہے نا وائر کو دیکھو اس کو ایسے کر کے آگے ٹرن کرنا ہوتا ہے ٹرن ہو گیا تو مطلب کنیکشن صحیح ہو گیا اب اس کو یہ جو دو وائرز ہیں لگاو اس یہاں یہی اسی جگہ ہم نے سگنل دے دیا ہے ہم نے سگنل دے دیا ہے ہم نے یہ دونوں وائر آپس میں ٹچ نہ کریں جو یہ دونوں وائر آپس میں ٹچ کریں گے تو ہی شورٹ ہو جائے گا سرکٹ پھر آپ کو کچھ بھی دکھائی نہیں دے گا لیکن ابھی ہم یہ سی آر کو سیٹ کٹنا پڑے گا کیونکہ مجھے سی آر کو کچھ بھی دکھائی نہیں دے گا میں فریکوانسی چینج کروں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ سی آر کا جو سکیل ہے وہ آؤٹ آف فوکس ہے اس کی وجہ سے میں مجھے تھوڑا فریکوانسی چینج کرنا پڑے گا اس کا اور فریکوانسی کے ساتھ یہاں بھی میں چینج کروں فریکوانسی جیسے آپ دیکھو یہاں میں نے میں نے یوز کے کیا چینل وان چینل وان پہ آپ یہاں دیکھو یہ یہاں لکھا ہوا فائی وولڈ مجھے اس میں یہ جو آپ کا ایک سکیل ہے یہاں سے لے کے یہاں تک یہ فائی وولڈ کی ایکوال میں ہے فائی وولڈ ہے یہاں میں اس کو اس کو کم کر دیتا ہوں جہاں کر دیتا ہوں ٹین وولڈ میں نے یہ ٹین وولڈ کر دیا یہاں سے ٹھیک ہے اب یہ جو ایک سکیل ہے یہاں سے یہاں سے لے کے یہاں تک وہ ٹین وولڈ کا ہو گیا جب اس کی ویلیو بڑھ جاتی ہے نا ٹین وولڈ ہو گئی تو وہ نیچرلی جو ویب دکھائے تھا وہ مطلب تھوڑا ایریا میں آئے گی وہ جب میں یہ سکیل یہاں سے یہاں سے اب اس کا ون سکیر فائیو وڈ کے پر پر ہے تو اس نے ایکسپینڈ کر دینا ویب کو تو میرے کے لئے آپ کو اتنکا سمجھ میں آنا چاہئے یہ چینل سے یہاں جو چینج ہوتی ہے ایمپلیچوڈ لگتا ہے یہاں سے کہ یہ چینج ہو رہا ہوتا نہیں ہے سکیل چینج ہوتی ہے تو کبھی مت بولنا کہ یہاں سے ہم ایمپلیچوڈ چینج کر رہے ہیں آپ بولنا کہ ہم سکیل چینج کر رہے ہیں ورٹیکل سکیل صرف یہاں سے آپ چینج کر سکتے ہو ایمپلیچوڈ کیسے یہ دیکھو یہ اس پیسے کر رہے ہیں تو گھر میں کھول بیٹھیں تر کر رہے ہیں یہ دیکھو یہ یہاں سے میں اب یہ چینج کروں یہاں سے آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایمپلیچوڈ چینج ہو رہا ہے کہ ایمپلیچوڈ یہاں سے اس سے چینج ہوگا فنکشن جنریٹر سے ایمپلیچوڈ نہیں چینج ہوگا یہ ایمپلیچوڈ یہ دیکھو یہ چینج ہو رہا ہے ہاں تو ہمیں یہ سمجھ آگے کہ چینل یہ جو چینل ہے یہ سیمپل سکیل بدلتا ہے کبھی بھی ایمپلیچوڈ ایمپلیچوڈ جو فنکشن جنریٹر ورٹیکل شیفت تو ایک تو ورٹیکل شیفت ایک اس میں ایک شیفت ہے یہ ایکس ہے یہ جو شیفت ہے میں نے یہاں لکھا ہوں یہاں تک کتے سکیئر ہیں ویو کتے سکیئر میں فٹ آئی ہے ایک سکیئر دو سکیئر اور تین سکیئر میں اس کی پوری فٹنگ ہے تو ایک سکیئر کس کے برابر آ رہا تھا یہاں بھی دیکھو چینل پہ 5V اس کا مرلہ peak to peak amplitude ویو کا کیا ہوگا 5 ایک دوسرے سکیئر 5 تین سکیئر 5 کتنا ہوگا ہے 15V تو peak to peak amplitude کتنا ہوگا ہے 15V بس very simple ایسے اس کو ایمپلیچوڈ پڑھا جاتا ہے یہ scale change ہوتی ہے ایمپلیچوڈ نہیں change ہوتا ہے ایمپلیچوڈ change یہی سے ہوگا ٹھیک ہے اس اسے سے ہوگا اچھا آپ نے ایک اندازہ سے لگانا ہو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک سکیئر 5V کا ہے تو ایک اندازہ کیسے ہم کیسے لگا سکتے ہیں کہ جو ہم کہہ رہے وہ ٹھیک ہی ہے ایسے کرو اس کو ٹو پہ کر دو ٹو پہ کرنے کے بعد اس کو اس نوپ کو میکسیمم پہ کر دو تو مجھے اتنا تو بدل لگیا کہ یہ ٹو پہ ہے تو میکسیمم میں نے کر دیا تو یہاں سے amplitude کتنا مل رہا ہے ٹو وولٹ مل رہا ہے اب میں یہاں پہ آؤں گا اب دیکھو کہ اس میں جو میں اس پڑا سٹ کرتا ہوں ایکس ایکس سوری وائی کو وائی کو میں سٹ کر رہا ہوں لائک ٹس ہے نا تو آپ یہ نوٹس کرو اس کا کی ٹو پیک ایمپلیچوڑ کتنا ہے اب یہ ایک کھانا پورا بھی نہیں ہے ہے نا تو مجھے لگتا ہے کی ایک کھانا پورا نہیں ہے نا کچھ ڈویزنس ہی ہیں اس میں تو کتنی ڈویزنس ہیں وہ لائک وائن ٹو ویسے ٹو ڈویزنس سے تھوڑا جہادہ دکھائی دے رہا ہے وہ ہلکا سا کیونکہ یہ ہمیں موبائل کی سکرین پہ دکھائی دے رہا ہے نا exactly وہ کیونکہ ایک کھانے میں ڈویزنس کتنی ہیں پانچ پانچ ڈویزنس ہیں نا تو یہاں چینل میں کیا لکھا ہوا ہے فائی وولٹ تو مطلب آپ کا ایک کھانا فائی وولٹ کے پرابر ہے ایک کھانے میں ڈویزنس کتنی ہیں فائی ایک ڈویزنس کس کے پرابر ہوگی ایک وولٹ کے تو یہ دو ڈویزنس میں پورا آ رہا ہے تو مطلب کہ ٹو وولٹ ہو گیا اس کا ایمپلی چھوٹ تو یہاں بھی دیکھو یہاں لکھا ہے پیک ٹو پیک ایمپلی چھوٹ کتنے ہیں ٹو وولٹ یہاں ویریفائی ہو جاتا ہے کہ ایک کھانے کی ویلیو جو ہوتی ہے وہ یہاں چینل جو لکھا ہوتا ہے اس کے بڑپر ہوتا ہے کہیں کہ فریکنسی کو کیسے ملی کر سکتے ہیں فریکنسی مل کہاں سے رہی ہے وہاں ہی سے جہاں سے پہلے آپ کو پتایا ہے یہاں سے کیونکہ یہاں سے سگنل آ رہا ہے تو اس فریکنسی کو بدلنے والے نوپس کونس یہ ہے دو اور ایک ڈائل یہ جو سی ایر ہو ہے یہاں پہ ویب دکھائی دے رہی ہے یہ تھوڑی سٹیبل کام ہے یہ آپ دیکھو ہل رہی ہے یہ ہلنے کا کارن ہوتا ہے الیکٹرکل نوائزز الیکٹرکل نوائزز جو ہمارے پاس جو ہونے کے کارن الیکٹرکل نوائزز بانتی ہیں تو اس سے یہ تھوڑی ہل جول ہے ادھو اس بلکل سموود ہوتے یہ سکرین پہ اس پہ کوئی ہلنے نہیں چاہیے یدی نوائزز نہیں ہوں گی تو نہیں ہلے گی چلو ہم اسے ٹرولٹ کر لیتے ہیں کوئی بات نہیں تو اب بات ہے کہ فریکنسی کو میئر کیسے کریں گے ہمیں یہاں سے دکھائی دے رہا ہے ایک تو ہم سائن ویب لے رہے ہیں ایک نوب کو ہم نے ہونڈر پہ رکھا ہوا ہے اس کو جینا اور یہ ڈائل جو ہے اس کو تھوڑا سچینج کاتے ہیں اب دیکھو میں اس ڈائل کو چینج کر رہا ہوں ڈائل کو چینج کر رہا ہوں نیچے دیکھو فریکنسی چینج ہو رہے ہیں اب میں کہہ سکتا ہوں کہ فریکنسی چینج ہو رہی ہے اوکی دیکھو یہ ہم ایک ویف شٹکی ہے یہاں سے تو کرس تو کرس سے لے گی کرس تک ون بے بنتی ہے نا ہم گنیں گے کہ کتنی سکیئر ہے یہ انکلوڈ کر رہا ہے تو ایک دو تین چار پانچ چھ ساتھ آٹھ آٹھ سکیئر ہیں یہاں آپ گنوں کہ یہاں دیکھو کیا ہے ون میلی سکیڈ تو ٹوٹر ٹائنگ پریڈ یہاں سے لیکے ٹوٹر ٹائنگ نو ٹوٹر ٹائنگ پریڈ یہاں سے لیکے یہاں تک کتنا ہے کیونکہ یہ ایٹ سکیئٹ ہے نا ایٹ سکیئرز ہے ایٹ انٹو ون ایٹ ملی سکیڈ ایٹ ملی سکیڈ اس کا ٹائن پریڈ ہے اب آپ کیا کرو ٹائن پریڈ کو نا چینج بڑا فرقونسی میں ایٹ ملی سکیڈ کیا آپ فرقونسی بنائ سکتیوں نا فرقونسی is وون اوور ٹائن پریڈ تو وون اوور ایٹ ملی ٹی پاہ مائنسی دینومینیٹر میں اوز کو نیومیڈر میں لے جاؤ تو ون تھاوسیڈ وارڈ پر ایٹ تو وان تھاوسیڈ پون ایٹ ٹھیک ہے کہ یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے کہ یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے کہ یہ ٹھیک ہے ہے تو ڈبل ڈبل کام کیوں کر رہے ہیں یہاں سے بھی میر کر رہے ہیں بائیس ہو تو آپ کوئی آپ میں سے کوئی اس کہاں سے بتائے اس میں ہے اس کے اگر کوئی unknown frequency ہو تو ہم اس کی حلق سے وہ پتہ کر سکتے ہیں کہ اس کی frequency کیا ہے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم نے ایک نہ ٹرائل کیا ہے کوئی بھی non frequency کو ہم نے یہاں سے میر کیا ہے اور ہم نے دیکھ لیا کہ جتا یہاں frequency وہ یہ سین پڑ رہا ہے تو اب تو نون ہے تیرے کہنے کا مطلب مجھے یہ لگتا ہے کہ کوئی بھی unknown frequency جیدی اس کے ہمیں نہیں value پتہ ہوگی وہ ہمیں CRO بتا دے گا کیا ہے ہے نا is it clear now سے پھر کوئی error تو نہیں آئے گا error دیکھو پتہ کیا ہوتا ہے یہ جو instruments تین کی جو کے لئے اوپر لکھا ہوتا ہے اس کو پہ ہم نے زیادہ بروسہ کرنا نہیں چاہیے جو CRO آپ کو بتائے گا frequency وہ exact بتائے گا اس پہ اتنا بروسہ نہیں کر سکتے جتنا آپ CRO پہ کر سکتے سبت پھر through wires کچھ loss تو ہوگا ہاں یہ ایک signal جو آپ کا جو signal آ رہا ہے signal جو فنکشنیٹ نے بنا دیا وہ CRO signal کو تو ایسی ہی دکھایا گا ہاں error ہی آ سکتے اگر یہ wave stable نہیں ہے وہ آپ کو گننے میں گلتی لگ سکتے ہوئی کتنے سکیئر ٹا آپ کاؤنٹ کر رہے ہیں اس میں آپ mistake ہو سکتے وہ mistake ہو سکتے ہیں otherwise کوئی یہ stable wave بنی ہوئی ہے تب کوئی mistake ہو نہیں نیچے anything else کچھ پچھنا اور thank you very much آپ ملیں گے ہم second lecture میں کچھ اور application میں جو CRO سے ہم لے سکتے ہیں okay thank you thank you sir thank you thank you thank you